ایک مشہور یہودی کہاوت ہے کہ جب ایک یہودی کامیاب ہوتا ہے تو پانچ یہودیوں کو کامیاب کرواتا ہے یہ ان کے مذہب کا پارٹ ہے اسی لیے یہودی آج دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب قوم ہیں ایمن دون نمبرز میں وہ بہت کام ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس کہاوت کا کیا تعلق ہے وہ ویڈیو کے آخرے بتاؤں گا سب سے پہلے کہ اس ملک میں ایک سسٹم ہے جو بھی شخص سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے ہمیشہ سسٹم اسے تبدیل کر دیتا ہے یہ ایک ریالٹی ہے اور اس کو کوئ بلو ورڈ سٹی پہ اور چکری روڈ پہ جو دیگر سسائٹیز ہیں ان میں ایکشن ہوئے ہیں اس کے حالے سے بتاؤں گا اور میرا اپینین بلکل انبائز ہوگا کیونکہ بلو ورڈ سٹی اور کیپیٹل سمارٹی دوہزار سترہ میں دونوں پر جگ سٹارٹ ہوئے تھے میں نے دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار بائز تک بلو ورڈ سٹی کے حالے سے کوئی ویڈیوز بھی بنائیں اور بلو ورڈ سٹی کو پرموٹ نہیں کیا کوئی میں سپیسفیکلی کیپیٹل سمار سمارٹی کی بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا تھا تو پیپل یوزلی کال می دا فیس آف کیپیٹل سمارٹی اتنی ویڈیوز میں نے کیپیٹل سمارٹی کے حوالے سے بنائی ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں سسٹم کی بات کروں گا میں چیرمن بلو ورڈ سٹی ساتھ نظیر کی بات کروں گا اور اوہر آل یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آثارٹی کے اور بلو ورڈ سٹی کے اس کے حوالے سے تفصیل سے ذکر کروں گ راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آثارٹی نے یہ لیگا لاؤزنگ سسائٹیز کے خلاف کو پہلی گفہ آپریشن نہیں کیا یہ وقتاں فوقتاں راولپنڈی ڈیویلپمنٹ آثارٹی آپریشن کرتی رہتی بلو ورڈ سٹی کو دوزہ سترہ میں جب سٹارٹ کیا گیا تو انشلی کچھ یوں سٹارٹ ہوا تھا کہ ساتھ نظیر لاہور کے رہنے والے تھے اور انہوں نے اسلامباد موف کیا ان کی ملاقات چودرین ندیم اجاز سے ہوئی اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ چکری روڈ پہ کچھ ابائی لینڈ تھی ان کی انہوں نے کہا کہ اس پر پوجیکٹ شروع کرتے ہیں اور بلو ورڈ سٹی کے نام سے ایک پوجیکٹ کا آغاز کیا گیا جو کہ بہت ایک کم قیمت میں جو کہ لور میڈل انکم والے لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چھے لاکھ روپے کا پانچ مرلا کا پلال لانچ گیا گیا جو انتہائی مناسب قیمت تھی اور ان لوگوں کے لیے جن کے پاس گھر بنانے کی صرف ایک خواہش مجود تھی ان کو اس بجٹ کے مطابق ا ایک کہلیں کہ اویلیبلیٹی دی دی مارکٹ میں ان کے ایک اپشن دے دیا اور بلو ورڈ سٹی کی سیل پرچیز کا آغاز ہو گیا اس وقت انہوں نے جو بیسک پرسیجر تھا انہیں لینڈ پرکیور کرنے کے بعد جب انہوں نے انیشل آر ڈی اے میں اپنا جو ایلو پی پلان ہے جب باقی جو ان کی جتنی لینڈ تھی بیسکلی اب بلو ورڈ سٹی لاکھوں کنال کا پوجیکٹ ہے لیکن اس سے چند سو کنال کا پوجیکٹ تھا اس کا انہوں نے ریوائز لیاوٹ پل اور باقی جو چیزیں جمع کروائیں دوزار سترہ سے لے کے دوزار تہیز تک ابھی تک اس لیاوٹ پلان کے حوالے سے اس این او سی کے سٹیٹس کے حوالے سے کچھ بھی کنفرم نہیں ہو سکا اور ریسنڈلی ریولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ ایک بہت بڑا کہلیں کہ انہوں نے اپریشن کیا اور اس اپریشن میں بلو ورڈ سٹی کے جو سیکیورٹی آفیس تھے جو بلو ورڈ سٹی کی سائٹ پہ کچھ ل لینڈ کو ڈیمار کرنے کے لیے لینڈ کا بتانے کے لیے لینڈ جو ہے بلو ورڈ سٹی کی ہے یہ لینڈ جو ہے کیپٹل سمارٹٹی کی ہے سیکیورٹی آفیس بنائے جاتے ہیں ان سیکیورٹی آفیسز گرایا اور کل رات کو بلو ورڈ سٹی کا جو بہت ہی مشہور گیٹ تھا اس گیٹ کو بھی گرانے میں جو ریولپنڈی ڈیویلپنٹ آتھارٹی کی منیجمنٹ ہے انہوں نے اہم کردار ادا کیا اب یہ ساری باتیں جو میں آپ کے سامنے کی ہیں ان ساری باتوں کا آپ کو دیفنیٹی آلیڈ ہی بتا ہوگا اس ویڈیو میں سسٹم کی بات کروں کہ سسٹم سے ساتھ نظیر ہو گئے یا کوئی بھی انڈویجول اے بی سی جو سسٹم کی اگینس جانے کوش کرتے ہیں سسٹم ان کو ہمیشہ تبدیل کر دیتا ہے اب چھوٹی سی اگزیمپل اسٹاس لے لیں ریسنلی میرے ایک ملقات ہوئی ایٹین کے سی ایو سے تاریخ حامدی صاحب سے اب انہوں کا اگر آپ بیکگرونڈ دیکھیں تو وہ ایک ٹیکنو لائٹ کمپنی ہے جو ایک بی مینجنگ ڈیریکٹر تھے اس کے بعد وہ جرمنی میں اور بیلجیہ میں انہوں نے جاب کی اور ایک کمپنی کے مینجنگ ڈیریکٹر تھے اس کے بعد نے خیال آیا کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے اس میں کوئی ایسا ہاؤسنگ پوجیکٹ نہیں ہے جو سٹیٹ آف دی آرٹ ہو ایٹین ہاؤسنگ پوجیکٹ تو سٹارٹ کیا گیا کہ پورا گولف کورس کے اندر ایک پوجیکٹ ہوگا جس میں ایک ویلاز ہوں گے اپارٹمنٹس ہوں گے جو کافی الٹرا لکشری ہوں گے تو ایٹین ہاؤس سٹانی گورنمنٹ کے دوران انہوں نے خود کہا کہ ہم نے ایک عرب روپیہ فیز دی انٹرچینج کے اپروول کے لیے اور انٹرچینج اپروول کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرچینج کی کنسٹرکشن کے والا جو داکومنٹیشن تھی وہ بھی سب مکمل کر کے دی تو ایٹین نے اپنا انٹرچینج کے اپروول کے لیے اپلائے کیا جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی نئی حکومت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ ہمیں پرانے پروجیکٹ کے ساتھ یا پرانے آپ کے اپروول کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو سارا کچھ زیرو سے سٹارٹ ہو گیا یہ میں چھوٹی سی اگزیمپل دے رہا ہوں کہ ایسے بلینئر کی کہ جو ایک دوسرے ملک میں جا کے یعنی فرانس اور جی بیلجیم میں جو پہلے ایک کمپنی کے ایم ڈی تھے مینجنگ ڈیریکٹر ٹیکنو لائٹ کمپنی کے انہوں نے پاکستان میں آکے انویسمنٹ کی یعنی باہر سے پیسہ آیا ہمارے سسٹم نے کیسے اسے ددکار کے رکھ دیا یہ چھوٹی سی اگزیمپل ہے بعد میں اب وہی تاریخ حامدی ہیں ان کا پوجیکٹ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ definitely مجھے اس پوجیکٹ کو execute کر کے as soon as possible پاکستان سے موو کر جانا چاہیے میں نے سسٹم کی چھوٹی سی اگزیمپل دیا ہے کہ ہمارا سسٹم کس طرح سے corrupt ہے اگر اب بات کریں بلو وڈ سٹی کی تو بلو وڈ سٹی جو پوجیکٹ کا آغاز ہوا تو اس وقت بلو وڈ سٹی کے پاس جو زمین ہے وہ چار لاکھ کنال کے آس پاس ہے جس کو ہر انڈیویجول جو ہے وہ مانتا ہے جس کی سب سے بڑی ایزمپل کہ چکری روڈ پہ اور موٹر وی پہ جو سب سے بڑے developer ہیں that is capital smartity ایچرل گروپ ایچرل گروپ نے اگر capital smartity نے جے وی کیا ہے بلو وڈ سٹی کے ساتھ اور زمین کی provision کا جو کام ہے وہ بلو وڈ سٹی نے اپنے ذمہ دارے لیا ہے تو اس بات کا اب اس بات سے اندازہ لگاستے ہیں کہ پچھتر سال پرانی ایک کمپنی نے کل کو آئی ہوئی کمپنی کے ساتھ جے وی کیا ہے تو اٹ مینز کے چیزیں on ground solid state میں اگزیسٹ کرتی ہیں بلو وڈ سٹی نے چار لاکھ کنال کے آس پاس زمین پریکیور کر رکھی ہے جو کہ different housing project جس میں defense housing authority ڈی ایچ ای فیز نائن کو ground 25000 کنال زمین دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے capital smart city کو land کی provision کا اعلان کیا ہے اور capital smart city کا جو interchange ہے اس پہ انہوں نے access جو ہے اس کا انہوں نے جو approval ہے وہ لیا ہے کہ انہیں بلو وڈ سٹی کی management جو ہے یا بلو وڈ سٹی کو جو members ہیں وہ capital smart city کا interchange use کر سکیں گے بدلے میں بلو وڈ سٹی کی management capital smart city کی management کو land provide کرے گی جس پہ وہ future project کو extend کر سکتے ہیں اب سسٹم میں اندازہ لگا لیں کہ چار لاکھ کنال land procurecured ہے زمین پہ اس وقت جو ہے وہ بلو وڈ سٹی نے بے تھہاشہ development کر رکھی ہے وہاں پہ آپ site پہ جا کے دیکھیں تو شاندار gate بنے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو شاندار infrastructure نظر آتے ہیں دنیا کے tallest horse maskers نظر آتے ہیں آپ کو forces school نظر آتے ہیں آپ کو اور different ایسے infrastructure کے project ہیں جو site پہ delivered ہیں اب اس میں سسٹم کو پانس سال بعد یا چھ سال بعد یہ بات کیوں یاد آئی کہ جب ان کا project جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک شنافت اختیار کر گیا ہے انٹرنیشلی اگر overseas پاکستانیوں کو دیکھیں total aba گنتی کا overseas پاکستانی I think 20 لاکھ پاکستانی ہے ان کی remittances جو پرمند بنتی ہے that is 2.5 billion dollar اور پورے پاکستان کی عبادی تقریبا 25 کروڑ ہے ہماری جو export بنتی ہے پرمند that is 1.7 billion dollar یعنی کہ پورا پاکستان 25 کروڑ عبادی مل کے جو پیسہ باہر سے مگواتا ہے یا کماتا ہے باہر سے اس سے at least 50% زیادہ پیسہ وہ 20 لاکھ پاکستانی پاکستانے بھیتے ہیں ان کی investment ہے blue world city میں اور blue world city میں کل سے میں یہ تقریبا 600 message آئے ہیں اور یہ تمام وہ clients ہیں جو capital smartity کے alloties ہیں جو capital smartity میں جن کی investment ہے ان کی side wise کچھ investments blue world city میں بھی ہیں اب وہ سب لوگ overseas پاکستانے اس بات میں پریشان ہیں کہ 6 سال بعد rdio کا چانہ کی کیوں خیال آیا کہ blue world city کی جو site ہے اس پر انہیں دھاوا بول دیا اس پر انہیں rdio کے جو آپ website پہ جاتے ہیں اس کا blue world city کی جو overseas پاکستانی ہیں ان میں کتنا negative impression جا رہا ہے یعنی وہ اگر پاکستان میں investment کرنے ہیں تو ان کو basically وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل پاکستان میں investment نہ کریں آپ پاکستانے پیسہ نہ بھیجیں کہ ہم پاکستان میں جہاں پہ ہیں ہم اس کے خود ہی مالک ہیں system اتنا زیادہ corrupt ہے اب example ہوں میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ recently جب blue world city نے اس project کو start کیا تھا تو blue world city کے اندر جتنا پیسہ تھا mostly overseas پاکستانی گیا تھا overseas پاکستانی کو جو پیسہ تھا وہ capital smart city میں بھی آیا اور blue world city میں بھی آیا blue world city نے مار کہاں پکائی blue world city نے مار یہاں پکائی کہ blue world city نے side کی development پر زیادہ کام نہیں کیا یعنی side کو procure کرنے میں انہوں نے زیادہ فوکس کیا کہ land کی provision چار لاکھ کنال زمین procure کرنا کوئی مزاق نہیں ہے کوئی بچوں کا فیل نہیں ہے انہوں نے چار لاکھ کنال زمین procure کی side کی actual development پر اتنا فوکس نہیں کیا اس لئے overseas پاکستانی ان کی جو strength تھی وہ strength نہیں بن سکے کل 90% لوگ جو پریشان ہے کہ blue world city ڈوب جائے گا blue world city وہ اس وجہ سے پریشان ہے blue world city نے side deliver نہیں کیا ایک بات کرتی ہے RDA کی management یا راولپنڈی development authority یا respective authorities جو اس ملک میں governing bodies ہیں وہ یہ claim کرتی ہیں blue world city کے پاس NOC نہیں ہے آپ کو راولپنڈی اسلامباد میں میں ایسی sanctuos societies کی نواستہ ہوں جن کے پاس NOC نہیں ہے اور وہ کامیاب ہوئی ہیں just for the example اب barrier enclave کی example لیں NOC کا مسئلہ اس کا آج تک exist کرتا ہے کیا کوئی individual blue barrier enclave کے NOC کے بارے پوچھتا ہے نہیں کیونکہ انہیں زمین پر deliver کر کے دکھایا ہویا second example آپ لیکھ لیں آپ کو second example ملتی ہے that is gory town اس کے ساتھ phases ہیں آٹھمان phase start ہونے والا ہے اب phase 1 سے لیکے phase 7 تک initial جو land start کی گئی تھی selling کے لیے وہ 20 سے 25,000 مرلا تھی آج وہ 15 سے 20,000,000 مرلا ہے یہ پچھلے 10 سال کے اندر اندر اس کے rates نے اتنا زیادہ jump کیا ہے یعنی 2010-11 میں جو rates تھے اس کے وہ 25 سے 30,000 پر مرلا تھے آج آپ اس کے rates دیکھ لیں تو تقریباً آپ کو 15 سے 20,000,000 پر مرلا ملتے ہیں اس کا NOC نہیں ہے وہ بھی illegal ہے وہ بھی کامیاب ہوئی ہے اور ایسی societies بھی ہیں کہ جن کے پاس NOC ہوتا ہے اور وہ پھر بھی fraud کر جاتی ہیں تو NOC جو کوئی parameter نہیں ہے کہ NOC جو اب ایک parameter ہو کہ یہ society fraud نہیں کرے گی NOC basically کہہ لیں کہ ایک supporting documents ہوتا ہے ایک ایسا paper ہوتا ہے government کی website پر ایسا document ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے overseas پاکستانیوں کے trust آجاتا ہے ایک faith آجاتا ہے کہ yes یہ project legal ہے ہمیں اس میں investment کرنی چاہیے so far and so government involved ہوتی ہے یعنی governments کی ذمہ داری رہتی ہے اب capital smarty کا پہلا NOC 7,505 کنال کا تھا دوسرا NOC جو ہے capital smarty کا extension اپلائی ہوئی ہے وہ 16,602 کنال کی ہے دونوں ملا کے 25,000 کنال کا NOC بنتا ہے capital smarty کی site پر اس وقت actual development جو ہے وہ تقریبا آپ کہہ لیں 40,000 کنال کی وہ area ہے جس پہ possession available ہے یعنی out of 47 blocks 47 یعنی 47 block میں سے 39 blocks ہیں جن میں possession available ہے زمین پہ exist کرتے ہیں مسجدیں بنی ہوئی ہیں school بنی ہوئے ہیں parks بنی ہوئے ہیں residential plot commercial plot high rise building name it آپ کو جو جو چیزیں آپ expect کرتے ہیں 50 bed کا hospital وہ side پہ available ہے same goes for blue world city کہ actual development کی 5,7,000 کنال ہے یہ difference create کرتی ہے کہ جو members کو پریشان کر رہی ہے وہ legal document نہیں ہے جس دن blue world city نے آنے والے دنوں میں اگر دیکھیں blue world city نے site کو تیزی سے develop پکر کر دیا یعنی بہت speed سے develop کر دیا اور یہ سارا area جو possessionable ہو گیا جنرل block overseas block sports valley waterfront block یہ جب تیار ہو گئے تو کسی member کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ان کی property ان کے asset زمین پہ exist کرتا ہوگا ان کے لیے NOC کے معاملات میں کسی قسم کی کوئی کہلیں کہ ان کے tension کی بات نہیں ہوگی NOC ہے یا نہیں ہے انہوں نے جو product read دی ہوگی وہ زمین پہ exist کرتی ہوگی تو پاکستان میں جو سب سے بڑا flaw ہے وہ system کا flaw ہے کہ system یہاں پہ کوئی individual کام کرنا چاہے تو system اسے کام کرنا نہیں دیتا اب blue world city کے ساتھ دیکھیں تو 40 allied industries بھی ہیں جن میں marketing companies بھی ہیں جن میں site کی development بھی ہے جس میں labor بھی ہے engineers بھی ہیں architect بھی ہیں جس میں آپ کے site کے حوالے سے جو چھوٹ چھوٹ چیز دیکھ لیں بجری اگر site پہ پہنچتی ہے تو اس کی بھی ایک industry ہے یعنی اس کو بھی کہلیں کہ وہاں سے بھی business generate ہوتا ہے تو industry کا درجہ کبھی بھی real estate کو پاکستان میں نہیں دیا گیا تو industry کا درجہ جب نہیں ملتا تو اب اس پہ 40 industries کے لوگ ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو بیردگار ہو جائیں گے previously پاکستان میں ایسا trend نہیں تھا کہ real estate میں بہت زیادہ investment ہوتی ہو میں ساتھ نظیر کے example اگر لوں تو ساتھ نظیر نے اگر blue world city سے پیسہ کمیا ہے تو کتنا پیسہ وہ ملک سے باہر لے گئے ہیں یا ملک سے باہر جا کے کتنے انہیں برجل عرب کڑے کر لی ہیں یا کتنے انہیں ہارس مسکٹ ملک سے باہر بنا لی ہیں جتنا پیسہ ہے پاکستان میں لگا ہے ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے جو فائل بیچی ہے فائل کا انہوں نے پیسہ جو باہر سے ملکایا تو پاکستان میں لگایا ہے یہی کے لوکل عوام کا فائدہ ہوا ہے یہی پہ investment ہوئی ہے یہی پہ لوگوں کے جو زندگی کا صورتحال ہے وہ بہتر ہوئی ہے یہی پہ لوکل چکری روڈ کی عبادی ہے جہاں پہ لوگ دن کو جانے سے ڈرتے تھے آج وہاں پہ آپ کو چکری روڈ پہ دسترخان بھی نظر آتے ہیں وہاں پہ medical facilities بھی نظر آتی ہیں وہاں پہ آپ کو شاندار housing projects بھی نظر آتے ہیں وہ پیسہ یہی سے لگایا اب ساتھ نظیر نے اگر فرزیمپل چکری روڈ پہ جو پروجیکٹ سارٹ کیا تھا دوزار سترہ سے دوزار اگر تئیس کے درمیان دیکھیں تو پہلے دیا کچھ بھی نہیں تھا آج وہ سارا کچھ وہاں پہ آیا ہے تو جس کی مرہونے منت ہے اس بندے کو ہی سسٹم ابھی جو ہے وہ انڈر دا ٹیبل کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں انڈر دا ٹیبل سیٹلمنٹ کر لیں اور چیزیں آؤٹ کر لیں ساتھ نظیر نے جب اس پروجیکٹ پہ چکری روڈ پہ اگزیوٹ کیا تو اس کی اگزیمپل یہ کہ پاکستان میں پیسہ وہ باہر سے لے کے ہیں پاکستان سے پیسہ لے کے نہیں گئے جیسے ایک مشہور رابرٹ ٹی بینیٹ کی ایک کہاوت ہے آخر ہیں کہ وہ تو پاکستان میں انویسٹ ہوا ہے تو یہ ملک کے لیے اچھی بات ہے یہ اداروں کے لیے اچھی بات ہے یہ سسٹم کے لیے اچھی بات ہے سسٹم ان کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے اس اگزیمپل آپ کے سامنے ہے یہ ایک پروجیکٹ ریالیٹی ہے چار لاکھ کنال ان کی زمین موجود ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس زمین میں سرٹن پارٹ جو ہے وہ ڈیویلپ نہیں ہوا لیکن اس کا تعلق مینجمنٹ کے ساتھ ان کی آر ڈی اے کی گورننگ باڈی کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق کلائنٹس کے ساتھ ہے لیکن اس کے باوجود پاکستان میں انویسٹمنٹ آنے کے باوجود انویسٹمنٹ لانے کے باوجود پاکستان میں انفرسٹرکچر بیلڈ کرنے کے باوجود آج انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس چیز کا کہ پاکستان میں یہ کام کیوں کیا ہے تو یہ سسٹم فلورڈ ہے یعنی سسٹم کرپٹ ہے سیکنڈ اگزیمپل میں اپنی کمپنی دیتا ہوں کہ ہماری کمپنی جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو نیشلی میں اکیلا تھا تو اس کے بعد آج دیکھیں کہ مکان سولوشن کے راولپنڈی اسلامباد میں ساتھ برانچیز ہیں اور سینکڑوں لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم لاکھوں روپیہ رنٹ کی فارم میں دیتے ہیں ہمارے ملک میں ٹیبو تھا کہ خواتین ہمارے بہنیں بیٹیاں وہ صرف وصرف سکولنگ میں یا بینکنگ میں جاب کر سکتی تھی آج میرے آفس میں ہماری بہنیں بیٹیاں جو کام کرتی ہیں وہ آج لاکھوں روپیہ کرما رہی ہیں اور وہ لاکھوں روپیہ اس حد میں لوگوں کی ڈیفرنٹ لائف کو چینڈ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یعنی کہ لیکن اگر کاؤنٹ کرو میرے آفس میں ڈیٹسو ایپلائیز ہیں ٹوٹل برانچز میں تو ڈیٹسو ایپلائیز ہیں اور ڈیٹسو فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو اب یہ سسٹم جو ہے وہ اس لیے کام میرے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ یہ سسائیٹس کام کرنی ہیں یہ سسائیٹس کام یہ اب یہ ہیں بلو ورڈ سٹی ہوگی کیپٹل سمارٹی ہوگی پارک سٹی ہوگیا یہ ڈیفرنٹ ہاؤسنگ پوجیکٹ ان کی الائیڈ انڈسٹری میں ہم آتے ہیں بلو ورڈ سٹی جو ہے وہ ایک پوجیکٹ ہے اب اس کے ساتھ الائیڈ انڈسٹری میں آپ کا سیمٹ بھی آتا ہے سریعہ بھی آتا ہے باقی تمام چیزیں اس میں کسی سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا بٹ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ساتھ نظیر نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ جن پہ ان کو اتنا زیادہ ٹارگیٹ کیا جائے اور ان کے پوجیکٹ کو اتنا ڈارگیٹ کیا جائے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے بلو ورڈ سٹی سے دوہزار سترہ سے لے کے دوہزار بائیس تک بلو ورڈ سٹی کا کام نہیں کیا سو منی ریزنز لیکن میں یہ بات پھر بھی انبائیس ہو کے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی میں اگر کوئی بندہ کام کر رہا ہے اور وہ غریب لوگوں کو جن کے پاس پلوڈ لینے کے پیسے نہیں تھے ان کو فسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ان میں وہ برا نہیں کر رہے تو سسٹم کو انہیں اس طرح سے ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے میری آر ڈی کی جو ایک ریسپیکٹیو بارڈی ہے اس کے حوالے سے ایک بات ہے کہ آئیزیک نیوٹن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ بلڈ ٹو منی والز بڈ نو منی بریجز کہ ہم نے بہت زیادہ دیواریں ضرور بنائی ہیں ہم نے پل نہیں بنائے تاکہ لوگوں کو آپس میں ان کے مسائل کام ہو سکیں ہم نے صرف دیواریں بنائی ہیں اس ملک میں وہ کامیاب ہو جب بھی ایک بندہ کامیاب ہوتا ہے اس ملک میں تو پانچ لوگ اسے گرانے میں لگ جاتے ہیں تو ویڈیو کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ یہودی لوگ دنیا میں یہودیوں میں ایک کہاوت ہے کہ جب ایک یہودی کامیاب ہوتا ہے تو پانچ یہودیوں کو کامیاب کرواتا ہے اور ہمارے ملک میں ایک مسلمان اگر کامیاب ہوتا ہے تو پانچ مسلمان اسے اس کی نکامی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اگر آپ کو بلو ایڈ سیڈی کیپٹل سمارٹ یا کسی واجیکٹ میں انویسمنٹ کے والے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیکھئے نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کے ویڈیو چھے لگے تو پریز رو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سپائک کرنا مت بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت علی وردہ کے لیے خدا حافظ